اسلام علیکم پھرین کیسے آپ سب امید ہے جہاں بھی ہوں گے خریت سے ہوں گے تو آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مزیدار سے رائس بنا رہی ہوں یخنی کے رائس یہ میں نے چرگہ بنایا تھا تو اس کے ساتھ یخنی بچی ہے چرگہ کی میں نے ویڈیو پہلے بنا دی ہے دو پارٹ کر دیں گے ویڈیو کے ورنہ لمبی ہو جاتی تو چرگہ بنایا تھا اس کی یہ یخنی بچی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں رائس تیار کروں گی اب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے پتیلے میں آئیل ڈال لی گئے اس کو گرم کر لی گئے اور ایک ڈال لی گئے پیاز بڑا سا اس کو اچھی طرح سے برون کروں گی پیاز ہمارا ہو گئے برون اور میں نے ڈال دیئے بھی دوٹ ماتر ہیں ان کو کاٹ کے ڈال دیئے اور یہ چار سے پانچ آلو ہیں بڑے بڑے کاٹ کے میں نے چھیل کے بڑے بڑے کاٹ کے ڈال دیئے یہ بھی مزے کے لگیں گے جکنی والے چاولوں کے اندر یہ آلو بھی جائیں گے بچے بھی پسند کرتے ہیں بڑے بھی پسند کرتے ہیں چکن کا پیس تو ہوگا یہ اوپر مگر یہ بھی آلو بھی اس کے اندر ہوں گے تو سارے پسند کرتے ہیں تو یہ میں نے ڈال دیئے ان کو اچھی طرح سے بنائی کر رہی ہوں اب میں ڈال دیئوں اس کے اندر ایک چمچ نمک کی اور ایک چمچ چلی فریکس ڈال دیئے مسالے تھوڑے تھوڑے ڈال دیئوں کیونکہ یہ جس میں چکن میرینیٹ کر کے میں نے رکھا ہوا تھا چرگا رات کا یہ بھی مسالے سارے اس کے اندر بھی یہ دیں کے اندر میں نے ڈپ کر کے چکن کو رکھا تھا یہ وہ سارا دیں بھی ہے اور اس کے اندر مسالے بھی ہیں تو یہ بھی اس کے اندر ڈال دیئے اچھی طرح سے ہو گئی ہے اس کی بنائی اور اب میں ڈال دیئوں جخنی اس کے اندر جخنی آپ میری دوسری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے میں نے چکن سے جخنی نکالی ہے تو یہ بھی اس کے اندر چار یہ تین سے چار گلاس تھی اور تھوڑا سا پانی ڈال دیئے میں نے اور یہ گرم مسالے یہ ڈال دیئے اور یہ کھڑے مسالے کالی میرچے لونگے درچینی ہیں اور بادیان کا پول ہے یہ اس کے اندر چارے اور ایک دفعہ پھر ڈک کر میں تھوڑی دیر کے لیے ایک اوبال آنے تک پکھاؤں گی اس کو دس سے پندرہ منٹ ہو گئے چاول بھی میں نے بگوکے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال دیئے اچھی طرح سے دو اوبال آ گئے اور ابھی میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر دو چمچ میں نے نمک ڈال دیئے اور دو سبز مرچ ڈال دیئے اور ایک لیمن اس کے اندر نچوڑ رہی ہوں کیونکہ ابھی میں اس کو دم لگاؤں گی تو دم لگانے کے ٹیم پر میں ایک لیمن چھوڑ دیتی ہوں جب بھی میں چاول پکاتی ہوں چمچ سفید سرکر ڈال دو اس ٹیم پر تو چاول جڑتے نہیں ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین سے چاول ایک ایک دانہ الادہ ہوتا ہے تو بہت ہی اچھے بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو دیکھیں جی میرے چاول بھی بن کر تیار ہو گئے دس منٹ میں نے ان کو دم پر رکھا تھا اور چرگہ ہمارا تیار ہے سلاد ہے اور رائطہ میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے دین کا اور بہت ہی بہترین سی ہماری ڈش مجھے بن کر تیار ہے چرگہ اور جہنی والے چاول تو اجھے آپ دوسری بھی میری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو چرگے کی بھی ریسپی مل جائے گی اور رائس بھی بن کر تیار ہے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین سے تو آپ بھی مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ